بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزمان ساجد گندل آج چار مارچ ہے سال دو ہزار بائیس وزیر آدم عمران خان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ میں کیا سوچ پائی جاتی ہے عام ریٹائر فوجی افسران عمران خان کے حق میں میدان میں آگئے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کیا پیغام دیا گیا ہے بڑی عام خبر ہے جس کی تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں شہباز شریف فضل و رمان پر چڑ دوڑے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج ایک بڑا ناخشکوار واقعہ رونبا ہوا ہے پشاور کے اندر قصہ خانی وزار کے اندر مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران یہ اٹیک ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تیس سے زائد لوگ اس کے اندر جامع شہادت نوش کر گئے ہیں اور پچاس کے قریب جو ہے وہ زخمی بھی ہیں آپ کو علم ہے جمعہ کے نماز کے بک ایک بڑی تعداد وہاں پر جمع تھی اور اسی اثناء کے اندر جب چوبیس یہاں پر چوبیس سال کے بعد اسٹیلیا کی ٹیم پاکستان کے اندر آئی ہے اور ان کو دھمکیاں بھی دی گی کچھ جالی فیک اکاؤنٹس کے ذریعے اور اب ایک ایسا دہشت گردوں نے تاثر قائم کی ہے خود پش دماغہ جو ہے یہ ثابت ہو گیا ہے تاکہ ایک ایسی خوف و حردہ عراس کی جو فضاء ہے وہ قائم کی جائے کہ پاکستان کے اندر امن نہیں ہے اور دوبارہ یہ جو کرکٹ بہال ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر جو امن بہال ہوا ہے اس حوالے سے پوری دنیا کو ایک نیگٹیو میسج دیا جائے اس کا کوئی پیشگی الائٹ بھی نہیں تھا اس وقت سیکیورٹی ہائی الائٹ کر دی گئی ہے عام جو اجلاس ہیں وہ جاری ہیں یقینی طور پر اس طرح کے واقعات انشاءاللہ اپنے انجام کو یہ دہشت گرد ہیں وہ پہنچیں گے اور پاکستان کو امن نصیب ہوگا اور پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے لوگ اپنے کرتوتوں کی بنا پر اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے اب ایک بڑی خبر ہے اور اس وقت جو ہے مزشتہ روز آپ کو علم ہے آسف زرداری اور فضل و رمان کی آپس کے اندر ملاقات ہوئی ہے جس کے اندر تحریک عدم اعتماد کو دو تین دن کے لیے مزید لٹکا دیا گیا ہے اور بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ بیمار تھے اس لیے تھوڑا سا وقت لیا ہے لیکن اس کو اے آر وائی سما اور دیگر جو رپورٹرز ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ چودری برادران کو شہباز شریف نے جو دعوت دی تھی کہ میرے پاس آ کر کھانا کھائیے وہ ابھی تک قبول نہیں کی گیا اور فضل و رمان نے چونکہ میسیج دیا تھا شہباز شریف کو کہ آپ اس طرح آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کریں اور ان کو بھلائیں لیکن انوائٹ کرنے کے باوجود وہ نہیں آئے اور رپورٹرز جو ہے وہ بخبر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں پر شہباز شریف نے گدشتہ روز فضل و رمان کو آڑے آتو لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی چونکہ بڑا اناپرست آدمی ہوں لیکن جس طریقے سے میں نے دعوت دیا اور چودری برادران نے اس کو اکسیپٹ نہیں کیا اور وزیر آزم کے پہنچنے کے بعد اب اس کے مزید جو ہے وہ چانس کم ہو گئے ہیں تو اس سے میری بڑی انسائٹ ہوئی ہے اب سما نیوز نے جو خبر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کے کہنے پر پرویز علائی کو کھانے کی دعوت دی تھی پرویز علائی نے کھانے کی دعوت قبول نہ کر کے میری توہین کی ہے جس پر فضل و رمان نے کہا ہے کہ اطلاع ملنے پر چودری شجاعت کے بیٹے کو تیلیفون کیا تھا سالک حسین نے گفتگو میں واقع سے لاعلمی کا ادھار کیا ہے فضل و رمان نے یہ بھی کہنا تھا کہ چودری برادران دعوت قبول کر کے کیوں نہیں آسکے یہ تو پرویز علائی ہی بتا سکتے ہیں جو گزشتہ روز ان سے سوال بھی ہوا تھا تو اب اس سوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے انہوں نے اچھی طرح فضل و رمان کو کہا ہے اور نواز شریف کو بھی چکے آن بورڈ لیا گیا تھا اس وقت بہرحال آپوزیشن اپنے طور پر پور اعتماد ہے کہ ہمارے نمبر سبورے ہیں اور ہم ضرور اس حکومت کو گرا کر دم لیں گے عمومن ہم سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی سوچ کیا ہوگی زہر ہے ایک قانون اور آئین کا تقاضی یہی ہے کہ وہ غیر جانب دار رہے ہیں اور اس سوالے سے انسار عباسی ایک سٹوری بھی لائے ہیں اور انہوں نے آئی ایس پی آر سے رابطہ کر کے اس کو کنفرم کیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ بار بار ہمارے جو ایک افسر ہیں اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض عمید کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ صرف افواہوں پر مبنی باتیں کی جا رہی ہیں نہ کسی کو فون کال کیا گیا اور نہ ہی کوئی ہمارا ادارہ جو ہے کسی اس طرح کے معاملے کے اندر موجود ہے اپوزیشن جب آتے ایک طرف کہتی ہیں کہ اب نیوٹرل ہو گیا سارے اور دوسرے طرف اداروں کو گندہ کرنے کا جو کھیل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے آل ریڈی پریسٹ آن فرنس بھی اس معاملے کے اندر کر چکے ہیں اب یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ ملک کی بیتری چاہتی ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نظر جو ہے وہ یقینی طور پر آئے گا لیکن یہاں بڑا کچھ ہو سکتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جو اپروچ ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو سابق فوجی افسران ہیں یا اہلکار ہیں ان کی آپ کو علم ہے کہ ایک یونئر بھی ہے آرگنائزیشن ہے جہاں وہ بڑے فیصلے کرتے ہیں اپنے مضالبات رکھتے ہیں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ اپنے ادارے کو دیتے ہیں آرمی کو آئی ایس آئی کو اور وہ فیڈ بیک بسیکلی بتا چلتا ہے اور کچھ ریٹائٹ جرنیل ہیں جو آل ریڈی ٹیلیویزن چینلز پر اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیا ہوتا ہے اس کو آگے رکھتے ہیں اور اس سے بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سو فیصل یقینی ہے لیکن اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ان کی اپروچ کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے اب بڑی خبر جو ہے وہ آپ کو میں دینے جا رہا ہوں لیکن پہلے صرف آپ یہ دیکھئے اور میرے ذرائع ذریعے نے ایک بڑی باخبر ذریعہ ہے اور اس نے مجھے یہ خبر دیا جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا لیکن ایک اپروچ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ برگیڈی رشفاق حسین ہے حسن ہے ریٹائڈ ہے ستارہ امتیاد اب وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں اوریا مقبول جان کا ایک ٹویٹ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو غیر مستاقم کر کے چین اور روس کی اقتصادی ناکہ بندی کے لیے سی آئی اے سرگرم میں عمل یورپی زفارتکاروں کی سیاسی رانماؤں سے ملخواستی شروع پرانہ طریقہ جو دو آزار تیرہ میں یوکرین میں آدمائیا گیا تھا عوامی بیداری پاپولر آپ رائزنز کو سرمائے اور میڈیا کی مدد سے منظم کرنا یہ طریقہ واردات ہے سی آئی اے کا اب برگیڈیر تارک زمان یہ برگیڈیر ریٹائڈ ہے میں نے گزشتہ روز بھی یہ آپ کے سامنے رکھا تھا وہ کہتے ہیں دیکھا جائے تو عمران خان پی ٹی آئی نے تقریبا ساڑھے سین سال پورے کر رہی ہے اور اپوزیشن کے لیے بقیہ ڈیڑھ سال صبر کرنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا اس وقت اپوزیشن کے عمران حکومت گرانے کی سارتوڑ کوششیں زیار کرتی ہیں کہ کچھ بیرونی قوتوں کو عمران کا دورہ روس اور باکستان کا چین سے بڑھتا تعلق منظور نہیں ہوا ان کو اچھا نہیں لگا اب اس کے اندر ہی صرف وہ لیفٹینٹ جنرل ایک حارون صاحب کا آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا انہوں نے بھی یہی بات کی اور یہ وہ شخصیت ہے جو آرمی چیف کی دور میں شامل تھے جنرل رہیل شریف چونکہ اس وقت آرمی چیف بن گئے تھے انہوں نے کہا جس طرح کی ہائپ یہاں پر بنائی جا رہی ہے منظم کمپین کی جا رہی ہے اور یہ ایک رجیم چینج کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے اور یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں امریکہ کے اور ان کے الائز کے وہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی پالیسیز کا یہاں اس قطعے کے اندر پاکستان میں جو نفاذ ہے اس کے اندر امران خان ایک بڑی رکاوٹ بن گیا ہے تو یہ جو ریٹائیڈ برگیڈیر ریٹائیڈ جرنیل اور یہ جس طریقے سے امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حق میں بخیدہ ٹویٹر پر اور جہاں پر کئی دوستوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں کچھ پروگرامز کے اندر ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی تقریباً سوچ جو ہے وہ اسی طرح کی ہوگی جکینی دور پر لیکن دوسرے دور ایک ریٹائیڈ افسران اور فوجی ایلکار جو ہیں ان کی آرگنائزیشن ہے میرے عام ذریعے نے یہ بات کی ہے اور زہر ہے ان کو ان میں سے کسی عام ذریعے نے بتایا ہے کہ یہ کوئی باقیدہ اجلاس نہیں ہوا لیکن وہ لوگ انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے تحفظات کا ادار کیا ہے یہ جو تحریک کے ادم اعتماد ہو رہی ہے لیکن زہر یہ آئین اور قانون کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کا یہ رائٹ ہے لیکن ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہے اپروچ ہے جب کوئی ادارے سے ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ ایک ازاد شہری کی احسیت ہے اپنی سوچ پر تو بابندی نہیں لگا سکتے کسی پر بھی وہ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے جو اجلاس کیا ہے اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ باقیدہ طور پر وہ سمجھتے ہیں تحفظات کا ادار کیا ہے یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں اور خاص طور پر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جس طریقے سے پاکستان اب آگے بڑھ رہا ہے معاشی اعتبار سے اور بیٹ گورننس اور کچھ ایشو ضرور ہیں اس حوالے سے جو ہمارا جو بیوروکریسی ہے وہ پوری طرح وہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو اکثر یعنی سارے تو نہیں لیکن اکثریت جس طرح کا ہمیں دیکھ رہے ہیں مطلوعی مہنگائی ہے کبھی یہاں سے آٹا غائب ہو جاتا ہے کبھی چینی غائب ہو جاتی ہے کبھی خواد غائب ہو جاتی ہے اور یہ ساری جو چیزیں غائب ہوتی ہے کسی کا کچھ بگڑ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے بیوروکریسی جو اس نے اصل میں ملک چلانا ہوتا ہے مشینری وہ مکمل طور پر فیل ہے ناکام ہے تو وہ حکومت کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کرے گی اب یہاں پر جو ان ریٹارڈ فوجی افسران کا یہاں جو اجلاس ہوئے ہیں اس کے اندر انہوں نے تحفظات کا ادار کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کی پالیسیز تھی پاکستان جس طرح آزاد خارجہ پالیسی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں بڑے عرصے کے بعد دبنگ انتاز کے اندر وزیر آدم عمران خان نے پاکستان کا کیس فائٹ کیا ہے لہذا اس طرح کے حکمران کو اٹھا کر پہلے والے چوروں ڈاکوں لٹیروں کو یہاں اس ملک کے اندر مسلط کرنا یہ ایک بہت بڑا عجیب اور پاکستان کے لیے منفی سیٹ پیک ہوگا لہذا اس معاملے کے اندر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اب یہ میرے ذریعے نے مجھے یہ بڑا ایک باخبر ذریعہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ میسج جو ہے اب ظہر ہے یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مداخلت کریں آپ فوجی یعنی کوئی مارچن لا لگا تھے لازمی طور پر آئین اور قانون کے مطابق کی کردار ہوتا ہے تو انہوں نے جو میرے ذریعے نے بتایا کہ اس اجلاعات کے اندر ایک میٹنگ جو ہی ہے اس میں باقیرہ طور پر اس کے اندر جو تحفظات کا ادھار کیا گیا ہے اور جو ایک ذنی ان کی سوچ ہے اپروچ ہے وہ میسج جو ہے وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اب آپ دیکھئے کہ پاکستان کے تقریباً محبے وطن لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر وزیر آدم نہیں رہتے تو یقینی طور پر یہ پاکستان کا ایک بڑا نقصان ہوگا اور عجیب قسم کا جو طبقہ ملامتیہ جو صحافت کے اندر ہے اور سیاست کے اندر ہے اگر یہ دوبارہ برسر اقترار آتا ہے تو اس سے پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور اگلے کئی سالوں تک چونکہ انہوں نے تو اپنا پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ان کی نسلوں نے اکمرانی کر دی ہے اور اگلے کئی سالوں تک تبدیلی اور انقلاب کی جد و جو دم توڑ جائے گی اپنے بہتبان ساجد گنزر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ